الکلام على الخبر الخبر اما ان يكون جملة فعلية او اسمية فالکولا موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصار وقد تفيد الاستمرار التجددية بالقرائن اذا كان الفعل مضارعا کا قول طریف اوکلما وردت عقاض قبیلت بعثوا الی عریفهم يتوسمو الکلام على الخبر خبر پر کلام یعنی خبر کے بارے میں کلام بھی آپ نے پڑھا تھا کہ علم معانی جو ہے وہ آٹھ ابواب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے اور پھر اس کے بعد پہلا باب شروع ہوا تھا خبر اور انشاء کے بارے میں سب سے پہلے چند باتیں خبر اور انشاء دونوں کے بارے میں انہوں نے بتائیں اب اس کے بعد خبر کو علیدہ ذکر کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاء کو علیدہ ذکر کریں گے علیدہ میں تو سب سے پہلے خبر کے بارے میں بتلا رہے ہیں الکلام على الخبر خبر پر کلام یعنی خبر کے بارے میں کلام خبر یا تو جملہ خیعلیہ ہوگی یا جملہ اسمیہ بھئی آپ نے پڑھا ہے کہ جملہ دو قسم پر ہے ایک جملہ خیعلیہ ہے اور ایک جملہ اسمیہ جملہ خیعلیہ وہ ہے جس کے اندر مسند فیل ہوتا ہے اور مسند علیہ اس کے لئے فائل یا نائی فائل آتا ہے بھئی اور جملہ اسمیہ جس کے اندر ایک مبتضا ہوتا ہے اور ایک اس کے خبر ہوتی ہے بھئی جملہ اسمیہ یاد رکھئے یہ جو جملہ خیعلیہ ہے اس کو وضع کیا گیا ہے خدوث کے لئے یہ کونسا معنیہ ادا کرتا ہے خدوث والا معنیہ ادا کرتا ہے خدوث کا معنیہ یہ ہے کہ ایک چیز اس کا پہلے وجود نہیں نہ ہو اور پھر اس کا وجود پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں خدوث بھئی کیا کہتے ہیں خدوث کہتے ہیں دیکھئے مثلا میں کہتا ہوں زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی تو دیکھو یہ پٹائی زمانہ ماضی میں ہوئی لیکن اس زمانے میں جس میں یہ پٹائی ہوئی اس سے پچھلے زمانے کے اندر وہ پٹائی نہیں تھی اس کا وجود ہی نہیں تھا اور پھر اس سے اگلے زمانے میں اس کا وجود پایا گیا تو پہلے ایک چیز نہ ہو اور پھر پائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں خدوث بھئی خدوث اسی کو تجدد بھی کہتے ہیں خدوث اور تجدد کا ایک معنیہ بھئی خدوث کا کیا معنیہ؟ کسی چیز کا ہونا پہلے نہ تھی اور پھر پائی جائے پہلے نہ ہو اور پھر پائی جائے تو اس کو کہتے ہیں خدوث تجدد کا بھی یہی معنی ایک چیز کا ہونا پہلے چیز نہ ہو اور پھر پائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں خدوس اور تجدد کہتے ہیں خدوس اور تجدد تو جملہ فعلیہ جو ہے یہ خدوس اور تجدد پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ بتلاتا ہے کہ ایک چیز کا ہونا اس میں بتلایا جاتا ہے ایک چیز کا ہونا بتلایا جاتا ہے کہ پہلے نہیں تھی اور پھر اس کا وجود پایا گیا یا اس کا وجود پایا جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ ہے خدوس بھئی اور جملہ اسمیہ جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے ثبوت کے لئے کس کے لئے ثبوت کے لئے مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائمن یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ کس چیز کے لئے وضع کیا گیا ہے ثبوت کے لئے دیکھئے اس جملے کے اندر زید پر میں قائمن کا حکم لگا رہا ہوں یعنی قیام کو ثابت کر رہا ہوں کس کے لئے زید کے لئے تو دیکھو اس میں ثبوت ہے زید کے لئے کس چیز کا قیام کا جملہ اسمیہ جو ہے وہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے لئے ثابت ہے جیسے زیدن قائمن زید کے لئے کیا ثابت ہے قیام ثابت ہے تھڑا ہونا ثابت ہے تو جملہ فیلیہ کس پر دلالت کرتا ہے خدوث اور تجدد پر اور جملہ اسمیہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے ثبوت پر ایک چیز دوسری چیز کے لئے ثابت ہے پہلے تھی یا پہلے نہیں تھی اس سے بحث نہیں زیدن قائمن اس نے صرف اتنا بتایا کہ زید کے لئے قیام ثابت ہے پہلے تھا یا پہلے نہیں تھا اس سے بعد بھی اس کو اس نے ذکر ہی نہیں کیا صرف کیا بتلایا زید کے لئے قیام ثابت اور جملہ سے لئے ایک چیز کے ہونے کو بتلاتا ہے اور ہونا کب ہوگا ایک چیز کا یا پہلے نہ ہو زارابہ زیدن زید نے پٹائے کی کس زمانے میں کی ہے زمانہ ماضی میں لیکن جس زمانے میں بھی کی پٹائی اس سے پچھلے زمانے میں یہ پٹائی تھی یہ نہیں تھی پھر پائی گئی تو یہ پٹائی ہوئی اور اس کا وجود آیا مستقبل کا پہلے لو یزریو زیدن زید کیا کرے گا زید پٹائی کرے گا دیکھو پٹائی کا معلوم ہو ابھی زرب کا وجود نہیں ہے پھر زرب آئے گی یہ پائی جائے گی تو زرب ہوگی تو دیکھو جملہ خیلیہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے حدود اور تجدود پر ایک چیز کے ہونے پر دلالت کرتا ہے اور جملہ اسمیہ صرف کیا بتلاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہے اس میں ہونے کا ذکر نہیں ہوتا اس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے کیا ہوگا ثبوت ہوگا یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہوگی تو یہاں تک خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جملہ خیلیہ کو وضع کیا گیا ہے وضع کا معنی جانتے ہو بھئی مقرر کرنا مقرر کرنا جیسے بھئی ایک شخص کا بیٹا ہوتا ہے اور وہ اس کا نام زید رکھ دیتا ہے دیکھو اس نے لفظ زید کو اپنے اس بیٹے کے لیے مقرر کر دیا وہ کوئی بھی نام رکھ سکتا تھا لیکن اس نے مثلا کیا رکھا زید اب اس کے اس بیٹے کو سارے کیا کہیں گے زید کہیں گے تو اسی طرح یہ جملہ فیلیہ ہے اس کو مقرر کیا گیا اس کو بنایا گیا کس مقصد کے لیے حدوث اور تجدد کے معنی کا فائدہ دینے کے لیے اور جملہ اسمیہ کو کس لیے وضع کیا گیا سبوت معنی کا فائدہ دینے کے لیے سبوت کا کیا معنی کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہے یعنی جو مصند ہے وہ مصند دینے کے لیے ثابت ہے بھئی ثابت ہے پھر یاد رکھئے یہ جملہ فیلیہ جو ہے اس کے ساتھ کبھی کوئی قرینہ مل جاتا ہے تو پھر یہ استمرار پر بھی دلالت کرتا ہے جبکہ فیل جو ہے وہ فیلیں مزارے ہو آپ جانتے ہیں فیل ماضی بھی ہو سکتا ہے مزارے بھی ہو سکتا ہے تو اور بات خبر کی چل رہی ہے عمر اور نحی کی بات نہیں کیونکہ وہ تو کس کی قسم میں سے ہیں انشاء کی قسم میں سے ہیں تو جملہ فیلیہ یا تو اس میں کیا آئے گا فیلے مزارے ہوگا یا کیا ہوگا فیلے ماضی اگر فیلے مزارے ہو اور پھر ساتھ کوئی قرینہ بھی بعض اوقات مل جاتا ہے تو وہ وہ جو جملہ ہے وہ حدوث کے ساتھ ساتھ استمرار کا بھی فائدہ دیتا ہے تو جملہ فیلیہ وضع ہے حدوث اور تجدد کے لئے لیکن اگر کبھی اس کے ساتھ کوئی قرینہ مل جائے تو یہ خدوث اور تجدد کے ساتھ ساتھ استمرار کا بھی فائدہ دے گا کسی اس کا فائدہ دے گا استمرار کا بھی فائدہ دے گا جبکہ فیل فیلے مزارے ہو فیل کونسا ہو فیلے مزارے ہو تو جملہ فیلیہ جب فیلے مزارے ہو اور اس کے ساتھ کوئی قرینہ بھی مل جائے تو کبھی کبھا پھر وہ کسی چیز کا فائدہ دیتا ہے استمرار استمرار کا معنی ہے ایک چیز کا مسلسل ہونا ایک چیز کا مسلسل ہونا بھئی پہلے استمرار نہیں تھا زارابہ زیدن زید نے پٹائے کی دیکھو اس میں مسلسل ہونے کا ذکر نہیں ہے مسلسل ہونے کا زید نے یہ پٹائی کی ہے اور کس زمانے میں کی ہے زمانہ ماضی میں تو اس سے پہلے پٹائی کا وجود نہیں تھا پھر پٹائی ہوئی پٹائی کا وجود پایا گیا اور پھر ختم بھی ہو گئی گزر بھی گئی تو اس میں استمرار نہیں لیکن اگر پیلے مزارے ہو اور اس کے ساتھ تو قرینہ بھی مل جائے قرینہ کسے کہتے تھے ہا شابت قرینہ وہ چیز ہے جو مطلوب کی طرف اشارہ کر دے جو کیا کر دے اشارہ تو مثلا آپ ایک فیلے مزارے لے کر آئے ہیں اور کوئی چیز وہاں پر کوئی بھی چیز ہو جو یہ بتلا دے کہ اس فیلے مزارے کے اندر استمرار ہے تو اس کو قرینہ کہیں گے کیا کہیں گے اس کو قرینہ کہیں گے بھئی ایک چیز کا بار بار ہونا مسلسل ہونا یہ ہی پتائی اگر مسلسل کرتا جا رہا ہے تو اس کو کہیں گے استمرار کیا کہیں گے اس دمرار کہیں گے یہ استمرار کا گویا کیا معنی ہوا مسلسل بھئی مسلسل تسلسل کے ساتھ ایک چیز کا ہونا بار بار ہوتے رہنا ایک چیز کا یہ ہے استمرار بھئی تو خلاصہ کلام کیا ہوا جملہ فیلیہ کس چیز کے لیے وضع ہے حدوث اور تجدد کے لیے اور کبھی کبھار یہ استمرار کبھی فائدہ دے گا جبکہ فیل کون سا ہو فیلیں مزارے ہو بھئی اور استمرار کا کیا معنی ہے مسلسل ہونا ایک چیز کا بار بار ہونا بھئی ہوتے رہنا یہ ہے استمرار بھئی اس کے مقابلے میں دوسرا جملہ اسمیہ تھا جملہ اسمیہ کس چیز کے لیے وضع ہے ثبوت کے لیے وضع ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہے زیدن قائمون کیا معنی زید کے لیے زیدن قائمون زیدن عالمون کیا معنی زید کے لیے عالم ہونا ثابت ہے اس کے لیے علم ثابت ہے بھئی تو جملہ اسمیہ صرف ثبوت کا فائدہ دیتا ہے لیکن کبھی اس کے ساتھ اگر قرینہ مل جائے تو وہ ثبوت کے ساتھ دوام کا بھی فائدہ دیتا ہے کس چیز کا دوام کا بھی جملہ فیعلیہ جب فیل مزارے ہو اور قرینہ مل جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے استمرار اور جملہ اسمیہ اس کے ساتھ سے قرینہ مل جائے تو وہ ثبوت کے ساتھ ساتھ دوام کا بھی فائدہ دیتا ہے دوام کا معنی بھی ہمیشہ بھئی ہمیشہ دوام کا کیا معنی؟ ہمیشہ ہونا مثلا دیکھئے بھئی میں آپ سے کہتا ہوں زیدن طویل القامتی زید لمبے قد والا ہے زید لمبے یہ کونسا جملہ زیدن طویل القامتی جملہ اسمیاں اور جملہ اسمیاں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تو اس میں بھی زید کے لیے ثابت کیا گیا لمبے قد کو زید کیا ہے لمبے قد والا ہے لیکن ایک قرینہ ساتھ مل گیا اور اس نے یہاں دوام کا بھی فائدہ دیا کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک آدمی کا قد لمبا ہو تو وہ قد ہمیشہ اس کا لمبا ہی رہتا ہے یا قد کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی لمبا ہو جاتا ہے ہمیشہ ہی لمبا رہتا ہے معلوم ہوا طویل القامت یہ صفت جو زید کے لیے ثابت کی گئی یہ ایسی صفت ہے جب کسی انسان کو حاصل ہوتی ہے تو پھر یہ اس سے جدا نہیں ہوتی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے تو یہ قرینہ خارجیہ اس نے دوام کا بھی فائدہ دے دیا بتلا دیا کہ یہ صفت طویل القامت جو ہے زید کے لیے ثابت ہے اور کس طریقے پر ثابت ہے دوام کے طریقے پر کہ وہ ہمیشہ اس کا قد کیا ہے دائیماً اس کا قد طویل ہی ہے بھئی دائیماً بھئی بات نسان سے سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو جملہ فیلیہ جو ہے وہ وضع ہے کس چیز کے لیے حدود اور تجدد حدود اور تجدد کا کیا معنی ہے ایک چیز کا ہونا ایک چیز کا پایا جانا جو پہلے نہیں تھی اب پائی جائے تو وہ ہے خدوث اور خدوث اور تجدد میں نے بتلا ہے دونوں کا ایک ہی معنی ہے اور جملہ فیلیہ کے ساتھ جب کوئی قرینہ مل جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے استمرار کا فائدہ دیتا ہے استمرار کا کیا معنی ہے مسلسل ہونا ایک چیز کا بھئی مسلسل اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ کس چیز کے لیے وضع ہے حدود کے لیے وضع ہے اور اس کے ساتھ جب کوئی قرینہ مل جائے وہ کسی کا فائدہ دیتا ہے وہ دوان کا فائدہ دیتا ہے بھئی دوان کا فائدہ دیتا ہے تو زیدن قائمون میں نے کہا اس کے اندر دوان پر کوئی قرینہ نہیں ہے کہ یہ قیام ہر وقت زید کے لئے ثابت ہے ایسا نہیں ہے لیکن زیدن طویل القامتی یہ جملہ جو ہے اس کے اندر ایک قرینہ ساری جی آیا اس نے ہمیں بتایا کہ یہ صفت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے پھر دائیماً اس کے ساتھ رہتی ہے موت تک اسی کے ساتھ ہے اس سے جدا نہیں ہوتی اس قرینہ خارجیہ نے ہمیں بتلایا کہ یہاں طویل القامت ہونے کا ثبوت جو ہے زید کے لئے یہ کس طریقے پر ہے دوان کے طریقے پر ہے وہ دائماً طویل القامت ہے یہ ہے قرینہ بھئی اور یہ ہے دوان بھئی تو دو لفظ آگئے ایک آیا دوان ایک آیا استمراج دونوں میں فرق سمجھ لیجئے بھئی دوان کا مانا بھی آسان لفظوں میں دوان کا کیا مانا ہمیشہ استمرار کا بھی وہی مانا مستلسل یا ہمیشہ کو لیکن فرق ہے ان دونوں میں بھئی طویل القامت زید کے لئے طویل القامت ہونا ثابت ہے دوان کے طریقے پر دوان ہمیشہ یعنی دائماً اس کے ساتھ یہ لمبا قد ہے ایسا نہیں کہ وہ جدا ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے جدا ہوتا ہے پھر طویل القامت ہو جاتا ہے ایسا نہیں لیکن استمرار استمرار میں اسی حدو بار بار حدوث پایا جاتا ہے بار بار ایک چیز کا ہونا مثلاً ضرب کے اندر استمرار کیا ہوگا زید مثلاً ایک آدمی کی مسلسل پٹائی کرتا جا رہا ہے اب آپ کہیں گے زیدویں یا زریبو زیدویں زید پٹائی کر رہا ہے اور کس طریقے پر ہے استمرار کے طریقے پر ہے دیکھو پٹائی کسے کہتے ہیں مثلاً زید نے سوٹی کے ساتھ یہ کسی چیز کے ساتھ دوسرے کو ضرب لگائی آپ کہیں گے ضرب واقع ہوئی زاربہ زیدون تو ضرب پہلے نہیں تھی پائی گئی اور پھر ختم بھی ہو گئی یہ ہے خدوس پہلے نہیں تھی پائی گئی اور پھر یہ ہوا خدوس پھر وہ دوسری ضرب لگاتا ہے یہ دوسری ضرب بھی پہلے نہیں تھی ہوئی اور پھر ختم ہو گئی اس کا خدوس ہوا پھر تیسری ضرب لگاتا ہے وہ تیسری ضرب ہوئی اور پھر وہ ختم بھی ہو گئی پھر چوتھی ضرب لگاتا ہے یہ ضرب ہوئی اور پھر ختم بھی ہو گئی تو استمرار کے اندر ایک چیز کا بار بار ہونا پایا جاتا ہے دوان نہیں ہوتا اس کے اندر دوان تو کیا ہے مسلسل چیز ثابت ہے جدائی ہے ہی نہیں وہاں پر لیکن استمرار میں کیا ہے بار بار ہوتی چلی جا رہی ہے وہی چیز بھئی زید طویل القامت ہے وہاں ایسا نہیں ہے کہ طویل القامت ہے پھر ختم ہوا پھر طویل القامت ہے پھر ختم ہوا بار بار طویل القامت ہوتا جا رہا ہے ایسا ہے وہاں پر نہیں وہاں دوام دا مسلسل ہے یعنی ہمیشہ ہے ہر وقت ہے وہاں ہونا نہیں ہے وہاں مسلسل ثبوت ہے زیاد کے لئے مسلسل کیا ہے ثبوت ہے زیاد کے لئے تو استمرار اور دوام میں فرق سمجھ آیا بھئی استمرار میں کیا ہوگا ایک چیز بار بار ہوگی جبکہ دوام کے اندر بار بار ہونا نہیں بلکہ مسلسل ثبوت ہوگا دائماً کیا ہوگا ثبوت ہوگا تو یہ دونوں میں فرق ہے لیکن یاد رکھئے یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی عام طور پر استعمال ہو جاتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوں آپ بہرحال سمجھ گئے تو کوئی موقع ہے استمرار کا وہ کہنے والا دوام کہہ دیتا ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جملہ فیلیا ہے جملہ فیلیا میں تو دوام نہیں ہوتا ہے اس میں تو کیا ہوتا ہے استمرار لیکن اس نے لفظے دوام ذکر کیا معلوم ہوا دوام بول کر کیا مراد ہے استمرار مراد ہے اور کبھی جملہ اسمیہ ہوگا اس کے ساتھ دوام کا لفظ آنا چاہیے لیکن وہ کیا کہہ دے گا استمرار کہہ دے گا لیکن آپ سمجھ گئے کہ یہ تو جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ میں تو استمرار نہیں ہوتا معلوم ہوا استمرار سے کیا مراد ہے دوام مراد ہے سورج سمجھ میں آگئی تو یہ دوسرے کی جگہ استعمال اور پھر استمرار استمرار مثلا دونوں کے لئے استعمال ہو رہا ہے پھر دونوں میں فرق کرتے ہیں فیل کے لئے بھی استمرار کا لفظ بول دیتے ہیں جملہ اسمیہ میں بھی استمرار کا لفظ بول دیتے ہیں لیکن فیل کے لئے استمرار ہو تو اس کو استمرار تجددی کہتے ہیں فیل کے لئے استمرار ہو تو وہ کونسا استمرار ہے استمرار تجددی تجدد کا کیا معنی تھا ہونا ایک چیز کا پہلے نہیں تھی اور پھر پائے گئے ایک چیز کا ہونا اور پایا جانا تو استمرار تجددی کا کیا معنی ہوا ایک چیز کا مسلسل ہوتے رہنا بھئی یہ ہے استمرار تجدد اور دوسرے کو پھر کہتے ہیں جو جملہ اسمیہ کے ساتھ کبھی استمرار استعمال کر لیں تو اس سے کہتے ہیں استمرار ثبوتی کیا کہتے ہیں استمرار ثبوتی تسلسل کے ساتھ ہے لیکن یہ تسلسل تجدد والا یا ثبوت والا ہے ثبوت والا ہے بھئی تو جملہ اسمیہ کے لئے کیا کہیں گے استمرار ثبوتی اور جملہ فیلیہ کیلئے کیا کہیں گے استمرار تجددی کہیں گے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی خلاصہ کلام پھر سنیں بھئی جملہ فیلیہ کس کے لئے وضع ہے حدوث اور تجدد حدوث اور تجدد اور کیا معنی ایک چیز کا ہونا ایک چیز کا ہونا اور جملہ اسمیہ کس لئے وضع ہے ثبوت کے لئے کہ ایک چیز دوسری چیز کے لئے ثابت ہے اور جملہ فیلیہ کے ساتھ جب وہ فیل مزارے ہو اور کبھی کوئی قرینہ ساتھ مل جائے تو وہ حدوث کے ساتھ ساتھ کسی چیز کا فائدہ دیتا ہے استمرار کا کیا معنی ایک چیز کا بار بار ہونا مسلسل ہونا اور جملہ اسمیہ وہ ثبوت کے لئے ہے لیکن تبھی کوئی قرینہ مل جائے تو وہ ثبوت کے ساتھ ساتھ دوان سے بھی فائدہ دیتا ہے اور دوام کا کیا معنی ہمیشہ ثبوت ہے اس چیز کا ہمیشہ دیکھئے اب یہی بات بیان کریں گے کہتے ہیں خبر یا تو وہ جملہ فعلیہ ہوگی یا جملہ اسمیہ فالعولہ موضوعت لعفادت الحدوث فالجملہ پہلی قسم کونسی ہے جملے کی جملہ فعلیہ تو وہ جو پہلا جملہ ہے یعنی جملہ فعلیہ موضوعتن اس کو وضع کیا گیا ہے یعنی مقرر کیا گیا ہے لعفادت الحدوث افادہ کا معنی ہے فائدہ دینا لعفادت الحدوث حدوث کا فائدہ دینے کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے فی زمان مقصود کس میں کسی مقصود کسی مقصود زمانے میں بھئی فیل آپ جانتے ہیں فیل کے اندر زمانے والا معنی بھی پائے جاتا ہے سیغہ دیکھتے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے زارابہ کونسا زمانہ پایا گیا نازی کا زمانہ یعنی جریبو اس کے اندر کونسا یہ مزارعہ اس میں حالیا اس پر اقبال والا معنی ہے تو یہ جملہ فیلیہ ہی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں زمانہ ساتھ آئے گا تو کہتے ہیں پہلا جملہ ہے جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے حدوث کا فائدہ دینے کے لئے فی زمان مقصود مقصود زمانے کے اندر کہ وہ حدوث کس میں ہوا ہے مقصود زمانے میں ضرب مثلا زربہ زیدن ہے تو یہ ماضی کے زمانے میں ہے یعنی جریبو زیدن ہے تو یہ حالیا اس اقبال کے زمانے میں ہے معل اقتصار ساتھ اقتصار کے ساتھ کس چیز کے کہ پہلا جملہ جملہ فیلیہ وہ وضع کیا گیا ہے کہ وہ حدوث کا فائدہ دیتا ہے مقصود زمانے میں معل اقتصار ساتھ اقتصار یعنی بات میں مختصر ہوتی ہے بات بھی کیا ہوتی ہے مختصر ہوتی ہے بھئی دیکھئے میں نے کہا ضربہ زیدن زیدن پٹائی کی کتنے لفظ ہیں اس جملے میں دو لفظ ضربہ اور زیدن لیکن زمانے کا آپ کو خود بخود پتا چر رہا ہے حرموہی ازاز کس زمانے میں ہوئی ہے ماضی کے زمانے میں تو دو لفظوں سے بات پوری ہو گئی اور زمانے کا بھی پتا چل گیا اور یہی بات اگر آپ جملہ اسمیہ میں کہنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں گے زیدن زاربن فی الماضی زیدن زاربن فی الماضی تو دیکھو کتنے لفظہ ہیں چار لفظہ آگئے زیدن زاربن اور فی اور الماضی چار لفظہ آگئے بلکہ زاربن کے اندر اگر ضمیر کا بھی اعتبار کریں تو پھر پانچ لفظ بن گئے دیکھئے بھئی ان سے وہی بات جو زاربن زیدن کے دو لفظوں نے ادا کی تھی وہی بات چار پانچ لفظوں نے ادا کی جملہ اسمیہ میں تو کس کے اندر اختصار زیادہ ہے جملہ فیلیہ کے اندر بات مختصر ہوتی ہے اس میں اختصار زیادہ ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے مال اختصار کا بھئی کہ اختصار ہوتا ہے کلام کے اندر مقصود زمانہ بھی پائے جاتا ہے فیل کی صورت سے ہی سیغے سے ہی آپ کو زمانے کا پتہ چل جاتا ہے اگر میں مثلا کہتا ہوں یا ضریبو زیدن زید پٹائی کر رہا ہے اس وقت پر زمانہ حال مراد لیتا ہوں زید پٹائی کر رہا ہے یا پٹائی کرتا ہے اسی بات کو اگر میں جملہ اسمیہ میں کہوں کس طرح کہوں گا زیدن زاربون فیل حالی زید پٹائی کر رہا ہے زمانہ حال میں تو دیکھو یزربو زیدن مختصر کلام اور زیدن زاربون فیل حالی طویل کلام یا اسی طرح مستقبل کی بات کر لو زیدن یا ضریبو زیدن میں مستقبل کا زمانہ مراد لیتا ہوں کہ زید پٹائی کرے گا اور یہی بات جملہ اسمیہ سے کہنا چاہتا ہوں تو کیسے کہوں گا زیدن زاربون فیل مستقبل تو دیکھو کسی لمبی بات کرنا پڑے گی تو اختصار کس کے اندر ہے جملہ جملہ فعلیہ میں ہے تو کہتے ہیں فَالْأُولَ مَوْضُوعَةٌ لِإِفَادَةِ الْحُدُوثِ فِي زَمَنِ مَقْصُوصِمْ مَعَلْ اِحْتِسَارِ تو پہلا جملہ جو ہے یعنی جملہ فعلیہ اس کو وضع کیا گیا ہے حدوث کا فائدہ دینے کے لیے مقصوص زمانے میں مَعَلْ اِحْتِسَارِ ساتھ اِحْتِسَارِ کے وَقَدْ تُفِیدُ الْاِسْتِمْرَارَ التجددی یَبِالْقَرَائِنِ اور کبھی کبھار یہ جملہ فعلیہ فائدہ دیتا ہے کس چیز کا استمرار تجددی کا کیا مانا ہے استمرار تجددی ایک چیز کا مسلسل مسلسل ہونا ایک چیز کا تو یہ استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے بِالْقَرَائِنِ کس کے ساتھ کس کی وجہ سے قرینوں کی وجہ سے اِذَا قَانَ الْفِعْلُ مُزَارِعًا جبکہ فیل کون سا ہو فیل مزارے ہو ماضی ہو پھر وہ استمرار کا فائدہ نہیں دے گا ہاں مزارے ہو اور ساتھ پہ قرینہ بھی مل جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا استمرار کا فائدہ دے گا قَقَوْلِ طَرِیْفِنِ جیسے قریب شاعر کا قول اس کا یہ شیر بھئی وَقُلَّمَا وَرَدَتْ عُقَازَ قَبِيلَةٌ بَعْثُ إِلَيَّ عَرِيفَهُمْ يَتَوَسَّمُ وَقُلَّمَا وَرَدَتْ وَرَدَتْ کے معنی ہوتے آنے کے آنا وَرَدَتْ عُقَاز ایک جگہ ہے ایک جگہ کا نام ہے عرب میں جو طائف اور مکہ کے درمیان ہے اسے کیا کہتے ہیں عُقَاز بھئے عُقَاز اچھا عُقَاز کا ذکر آیا یاد رکھئے میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے بھئی جگہ کا نام ہے اور یہاں پر عربوں کا مشہور و معروف میلہ اور بازار سوقِ عُقَاز لگا کرتا تھا بھئی سوقِ عُقَاز سوق عربی میں بازار کو کہتے ہیں تو عرب کے اندر بھئی قدیم زمانے کے اندر کئی مقامات پر سال کے دوران مختلف قسم کے بازار اور میلے لگتے تھے بھئی بازار اور میلے لگتے تھے اور ان میں دس میلے سب سے مشہور تھے پھر ان دس میں بھی سب سے زیادہ شہرت سوقِ عُقَاز کو تھی بھئی تو یہ عربوں کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور میلہ ہوتا بازار ہوتا جس کے اندر عرب تجارتی امور کے لئے کٹھے ہوتے ہر طرح کی تجارت اس میں ہوتی تھی چمڑے کی تجارت ہوتی جانوروں کی تجارت ہوتی کپڑوں کی تجارت ہوتی غلاموں اور باندھیوں کی خریدوں فرق ہوتی تھی تو ہر طرح کی تجارت اس میں کرتے تھے بھئی اور یہ زقادہ کے آغاز سے لے کر بھی زقادہ تک یہ میلہ لگتا تھا بھئی یکم زقادہ سے لے کر بیس زقادہ تک یعنی تقریباً بیس دن تک یہ میلہ جاری رہتا تھا بھئی بیس دن تک بھئی اور زقادہ اشہور خرم میں سے ہے خرمت والے مہینوں میں سے ہے آپ جانتے ہیں کہ چار مہینے ایسے تھے جن کا عرب بے انتہا احترام کرتے تھے وہ کون کون سے رجب زقادہ ذو الحجہ اور مہرم رجب زقادہ ذو الحجہ اور مہرم یہ چار مہینے یہ خرمت والے عرب والے ان کا بے انتہا احترام کرتے تھے وہی اور شریعت میں بھی ان کے احترام کو باقی رکھا گیا گئی شریعت میں بھی ان کے احترام تو عرب ان مہینوں کا اتنا زیادہ احترام کرتے تھے کہ انسان حیرام رہ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ لوگ جن کے ہاں کسی کو قتل کرنا معمولی سی بات تھی قتل و غارت اس پر تو وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے ان مہینوں کے اندر اگر کسی کے باپ کا یا بیٹے کا قاتل بھی اس کے سامنے آ جاتا تھا تو وہ اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ یہ خرمت والا مہینہ ہے اس کے اندر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا بھی اتنا زیادہ وہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے تو یہ جو سوق عقاد تھا یہ عقاد مقام پر لگا کرتا تھا اور سوق حرمت والے مہینوں میں تھا اور ویسے باقی مہینوں کے اندر تو اور بازار وغیرہ جو لگا کرتے تھے ان میں ڈاکووں وغیرہ کا خطرہ لگا رہتا لوگوں کو سفر کر کے آنا پڑتا راستے میں خطرات ہوتے ہر قسم کے تو اس وجہ سے ان کی اسنی مقبولیت نہیں تھی جتنی سوق عقاد کی تھی کیونکہ یہ خرمت والے مہینے میں تھا اس میں ہر شخص آزادی سے آتا تھا اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا تھا تو یہ سوق عقاد جو ہے اشور خرم کے اندر لگا کرتا تھا اور چونکہ اس کے اندر کسی قسم کا خوف وغیرہ نہیں ہوتا تھا لوگ آزادانہ اس کے اندر آتے تھے تو لہٰذا یہ عرب کے اندر سب سے زیادہ مقبول تھا سب سے بڑا یہ ان کا بازار لگتا تھا اور پھر صرف یہ بازار اور تجارتی امور نہیں بلکہ یہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے اور اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے بھئی شعارہ بڑے بڑے شعارہ جو ہیں قبیلوں کے وہ اپنا اپنا کلام لے کر آتے اور اس کو یہاں پر پیش کرتے تھے بھئی پیش کرتے تھے چنانچہ شعارہ کے مقابلے ہوتے بھئی اور پھر ان میں سے فیصلہ کرنے والے اچھے اور عمدہ اشعار کو منتخب کرتے اور ردی اشعار کو رد کیا جاتا تھا چنانچہ اس بازار کا عربوں کی زبان کی نشونما میں بھی بہت زیادہ اثر تھا عربی زبان کو اس سے بے انتہا فائدہ ہوا اور وہ ترقی کرتی چلے گئی بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور پھر شعارہ آتے ہر طرح کا کلام پیش کیا کرتے تھے حتیٰ کہ مشہور سبعہ معلقات سات قصید بھئی عربوں کے آپ انشاءاللہ اگلے سال یا غالباً اس سے اگلے سال آپ ان کو پڑھیں گے عرب کے ساتھ مشہور معروف قصیدیں جو عرب کی فصاحت و بلاغت کا شہکار تھے ان کو بھی اسی بازار کے اندر ایک مخصوص حصے میں لٹکایا گیا تھا تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ عربوں کی فصاحت و بلاغت کس درجے کی ہے بھئی اور ان کی فصاحت و بلاغت ان قصیدوں کی آج تک مسلم ہے بھئی اور ہر ایک اس کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ قصیدیں فصاحت و بلاغت کا شہکار ہیں بھئی تو وہ سبعہ معلقات بیسی بازار کے مخصوص حصے میں لٹکایا گئے تھے تو شعراء کے درمیان بھی مقابلے ہوتے بھئی اور عرب چونکہ ان کو اللہ نے حافظہ بڑا قوی دیا تھا اور ویسے بھی انسان جو ہیں وہ شعر کے اندر جو کلام ہوتا ہے اس کو ان کا ذہن بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے تو شعراء کے درمیان مقابلے ہوتے اور عمدہ اور عالی اشعار جو تھے وہ دنوں کے اندر پورے عرب میں کھیل جایا کرتے تھے وہ جو اشعار ان کے ہوتے بھئی دنوں کے اندر شعر کا وہ لوگ بے انتہا احترام کرتے تھے شعر کسی قوم کا بیتاج بادشاہ ہوا کرتا تھا بھئی سارے قوم والے اس کا بے انتہا احترام کرتے تھے اور پھر وہ شعراء جمع ہوتے یہاں پر اپنے اپنے قصیدے اور اشعار کہتے ہر شاعر اپنی قوم کے فخر کی باتیں بیان کرتا کہ ہمارے تو یہ یہ کمالات ہیں ہمارے یہ کمال ہے ہمارا یہ کمال ہے ہم اتنے بہادر لوگ ہیں اتنے جنگجو لوگ ہیں وغیرہ اس قسم کی صفات وہ اپنے اپنے قوم کی بیان کرتے اور اپنے قوم کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے اور پھر وہ اشعار پورے عرب میں مشہور ہو جائے کرتے تھے چنانچہ لوگ شعراء کا بے انتہا احترام کرتے اپنے اپنے شعراء کا اسی طرح خطیبوں کے مقابلے بھی ہوتے خطیب بھی جمع ہوتے اور ہر طبیلے والے اور وہ ان کے درمیان بھی مقابلے ہوتے لیکن شعر کا چرچہ نصر کی بنسبت زیادہ تھا شعر کا چرچہ اسی بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ حضرت زید بن خارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی بازار سے خریدا گیا تھا حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے ان کو غلام بنا کر کسی نے بیچا وہ حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے خریدا گیا اور پھر بعد میں انہوں نے غلام جو تھا حضور علیہ السلام کو جو ہے تخفے کے طور پر دے دیا اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا قرار دے دیا چنانچہ وہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہوئے بھئی تو حضرت زید بن خارسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھئی تو یہ بڑا مشہور و معروف بازار تھا عرب کا بھئی اور یہ ظہور اسلام کے بعد بھی تقریباً سوہ سو سال تک لگتا رہا بھی ظہور اسلام کے بعد بھی ایک سو انتیس ہجری میں کہتے ہیں پھر خوارچ نے حملے وغیرہ کیے اس کے بعد پھر یہ مناقض نہ ہوا بھی سوقعکاس کے مناقض کرنے میں خریش کا بھی بڑا دخل تھا لیکن اس کے نگران اعلی اور منتظم جو تھے وہ بنو تمیم والے ہوتے تھے بنو تمیم عرب کا ایک مشہور و معروف اور بہت بڑا قبیلہ ہے تو وہ اس کے نگران اعلی ہوتے تھے اور بنو تمیم کے رئیس کی مجلس بڑی محترم اور عزت والی ہوتی تھی بھئی اور لوگوں کے درمیان وہاں پر جو جھگڑے وغیرہ ہوتے جس قسم کا بھی جھگڑا ہوتا چاہے قیمتوں وغیرہ کے اندر جھگڑا ہوتا یا اور کوئی جھگڑا ہوتا تو فیصلے کے لیے اس کے پاس آتے یہ جو بھی فیصلہ کرتا سارے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے بھئی اسے تسلیم کر لیتے تھے تو اس کی مجلس نہائیت محترم اور عزت والی شمار ہوتی تھی بھئی تو ابن تمیم جو تھے وہ اس کے نگران اعلی تھے اس سوق عقاس کے بھئی سوق عقاس کے چلیئے بس هذا هو المرام اللہ علم بحقیقہ الکلام